بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں حضرت قاب رضی اللہ احبار بھی موجود تھے قاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کیا میں آپ کو ایک نہائیت عجیب قصہ نہ سنا ہوں جو میں نے انبیاء کے حالات کی کتاب میں پڑا ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان بن دعود کے پاس ایک اللو حامہ آیا اور آ کر کہا السلام علیک نبی اللہ آپ نے جواب دیا وَعَلَيْكُمْ سَلَامْ حَامْتَا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اچھا مجھے بتا کہ تُو دانے کیوں نہیں کھاتا اس نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا پوچھا اچھا تُو پانی کیوں نہیں پیتا اللو نے کہا اس میں کومے نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لئے میں پانی نہیں پیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تُو نے آبادی کو کیوں خیر بات کہہ دیا اور ویرانے میں رہنا تُو نے کیوں پسند کیا اس نے کہا ویرانہ رب تعالیٰ کی مراس ہے میں رب تعالیٰ کی مراس میں رہتا ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جب تُو کسی ویرانے میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں وہ لوگ کیا ہوئے جو اس جگہ مزے سے رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جب تُو عبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ نے کہا اس وقت میں یہ کہتا ہوں ہلاکت ہو بنی آدم پر ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے حالانکہ مسائب کے توفان ان کے سامنے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تُو دن میں کیوں نہیں نکلتا انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں دن میں نہیں نکلتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتا کہ تُو برابر بولتا رہتا ہے اس میں تیرا کیا پیغام ہے اللہ نے کہا میرا پیغام یہ ہوتا ہے اے غافل لوگو ازاد راہ اور اپنے سفرے آخرت کے لئے تیار ہو جاؤ نور پیدا کرنے والی ذات پاک ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پرندوں میں اللہ سے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد کوئی نہیں ہے اور جاہلوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ کوئی پرندہ برا نہیں ہے موسیقی موسیقی